نمسکار سواگت ہے آپ کا نیونز الیون ویس وقتی تمام خبروں کے ساتھ میں ہوا سیا کورڈا سے بی جے پی سانسد نے شکان دوبے اپنے ایک بیان کی وجہ سے مشکلوں میں گھر گئے ہیں چنانو آیوک نے ایس ڈی او کو سانسد کے خلاف ایف آی آر درج کرانے کا عدیش دیا ہے دراصل سانسد نے ایک منچ سے بیان دیا تھا کہ بی جے پی کے نام پر جنتا کو چور لٹیرے لنگڑا لولہا کسی کو بھی ووٹ دینا چاہیے اسی بیان کو لے کر دیویانگ سنگھ نے چنانو آیوک سے شکایت کی تھی جس کے بعد آیوک نے نردیش جاری کیا ہے تو دیویانگ سنگھ کی شکایت پر اب چنانو آیوک نے نشکان پر ایف آی آر درج کرنے کا عدیش دیا ہے مشکلیں کہیں نہ کہیں کوڈا سانسد کے لیے بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہیں ایف آی آر درج کرنے کا عدیش دیا ہے بی جے پی سانسد ہیں نشکان دوبے انہوں نے بیان دیا تھا کہ بی جے پی کے نام پر کسی بھی لولہ لنگڑے کو ووٹ دینا چاہیے جس پر شکایت کی گئی تھی اور اس شکایت کو اب سنگیان ملیا چنانو آیوک نے ایف آی آر درج کرنے کا عدیش دیا ہے کوڈا سانسد نشکان دوبے جن کا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی کا کوئی بھی ہو چور لٹیرا لولہ لنگڑا بی جے پی کے نام پر انہیں ووٹ آپ دے جس پر دیویانگ سنگیان ایتراز چھتایا تھا اس کی شکایت چنانو آیوک سے کی تھی اب چنانو آیوک نے ماملے پر سنگیان لیتے ہوئے سانسد پر ایف آی آر درج کرنے کا عدیش دیا ہے تو جیسے جیسے چنانو نزدین گائیں گے اس طرح کی بیان بازیاں بھی سامنے آنے لگتی ہیں اور شکایت کرنے کے بعد ان پر کاروائی بھی ہوتی ہے ویملیندو جوڑے ہوئے ہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ ویملیندو اب نشکان دوبے پھستے ہوئے دکھ رہے ہیں اپنے بیان کو لے کر ایف آی آر درج کرنے کا عدیش دیا ہے چنانو آیوک نے کیا اور اپ ڈیٹ ہے کب تک ایف آی آر درج ہوگا کیا جانکاری مل رہی ہے آشا جی کل لگی دیر رات کا ماملہ ہے جب پوری دھارکاند سوڑے کے لوگ چھٹ مہابر کے موقع پر شام کا عرض کی دیاری کر رہے ہیں تو دیر دارت کا ماملہ ہے جنو آیوک نے سنگیان لیتے ہوئے آسانیہ دیٹی جو جامدارہ کی دیٹی ہیں ان کو بتایا کہ نشکان کے دوگے در ماملہ درست کیا گیا ہے اور دیٹی نے آسانیہ دیٹیوں کو اضبابت افایات درست کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جامدارہ کلہ ہنڈیچیمٹ ایسیشیسن کی ترے پتر لکھا گیا تھا جنو آیوک کو بتایا گیا کہ جس طریقے سے نشکان دیر درستان صدر ہیں ہنڈیچیمٹ ایسیشیسن کی ترے پتر لکھا ہنڈیچیمٹ ایسیشیسن کی ترے پتر لکھا گیا ہے ہمارے جو ایموشنل سے ہوتے ہیں اس خطنہ سے اور نشکر سے اس پر کلی کاروائی ہونا چاہیی نشکان ترسیدے ہیں تو نیو آیوک کو یہ پتر لکھا گیا اس پر سنگیان لے جو ہوں نیو آیوک نے بیسی کو بتایا کہ اس پر ماملے کو دکھا جائے اور اس پر کاروائی کی جائے تو بیسی نے آسانیہ ایسیو کو اس پر افایات درج کرنے کا حدیث کیا اور دیر رات کا یہ ماملہ ہے نشکان جو بیت وردگوڑا کے خاصت ہیں دیجیٹی کی قطعاور لیڈر ہیں ان پر ایف آی ارزد ہو گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں حالانکہ جس طریقے کے لاوک سنگلن میں انہوں نے بیانوازی کیا تو اس کے بعد ہماری ان سے بات سکی ہی تھی ہم نے اپنے چینل سے ان کا بیان بھاوز ہو رہا تھا درشکوں کے سامنے رکھا دیتا وہ بتا رہے تھے کہ میرا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے بھارٹی جنرے کا پارٹی یا بیجیٹی آلہ کماند میری حال کے دنوں میں جس طریقے سے ساتھ لے گی کہ جس طریقے کا معاملہ ہو پھنٹی بے کا معاملہ ہو یا تمام جو راشترے مجھے رہے یا ستھانیے جنرے مجھے رہے تو پارٹی ذکیوں کو سوچ کر ذکیوں کے حط میں دیش کے حط میں سجلہ لے رہی ہے اس لئے پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی جس بھی امیدوان کو اپنا پردیاشی بنائے گی کہ وہ نیشی طرق سے آپ کیل ہی ہے اور آپ کا ہی تیشی ہوگا تو میرا بیان اس تندر میں تھا لیکن اس بیان کو اگلہ طریقے سے وہ کیا کہ ہلے کی خائر جو بھی ہو نیرواتن آئیو نے اس پر سنگیان لیا اب سانے بیسی کے پہل پہ جانتا ہے بیسی کے پہل پہ اس مام لے کے ایک خائر جانتے گیا جیز رانتی کے رسم ہے جی آشہ جی شکریہ بیم نیندو اس تمام جانکاری کے لئے